بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام گزشتہ چند دنوں سے جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور ہاؤس ارسٹ کی خبریں ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور اس حوالے سے اہم ترین ایکسکلوزف ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے اور جنرل فیض حمید پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ نو مائی کے واقعات میں عمران خان کے ساتھ مل کر جنرل فیض حمید اور کچھ ریٹائیڈ افسران نے منصوبہ سازی کی اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں جبکہ دوسری جانب ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات جو ہے یہ پاکستان کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر عمران خان پاکستان تحریک انصاف فوج اس وقت کیا سوچ رہی ہے ان کے حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں اور کیا پی ڈی ایم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائے بائے اور پی ڈی ایم جو امیدے لگائے بیٹھی تھی کیا وہ امیدے اس وقت طاقتور حلقوں سے پی ڈی ایم کی پوری ہونے جا رہی ہیں یا پھر الودا پی ڈی ایم اس حوالے سے نیوٹرلز جو ہے ان کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور وہ بھی فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اے پولٹیکل اور نیوٹرل یہ ہونے کا جو ایک فیصلہ تھا جو ادارے کی ایک پالسی تھی وہ پالسی کہاں پر جا کر کس طرح کا رخ اختیار کرے گی اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو کہ ایک اہم میٹنگ کے اندر ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کی گئی ہے اور بہت سی چیزوں کا تاثر جو ہے وہ بنا واضح ہو چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے چیزیں لے کے چلی جائیں گی اچھا سامن پھر پہلے جنرل فیض عمید صاحب کی بات کر لیتے ہیں جنرل فیض عمید ایک ایسا کردار ظاہری بات ہے کہ جو ہر ایک دو مہینے کے بعد یا تین چار ہفتے کے بعد ساتھ لنک کرنے کا معاملہ ہو یا پھر جنرل فیض عمید کی اوپر لمبی جوڑی چار شیٹ بہت بڑی بڑی چار شیٹ جو ہے وہ جنرل فیض عمید کی اوپر لگائی گئی فوج کے اندر بغاوت اور ایون جنرل آسم منیر صاحب جو ہے ان کی تائیناتی کے اندر رکھنا ڈالنے اور اس سب کے اندر جو چیمن نادرہ بھی ریسنٹلی جن سے استیفہ لیا گیا اور ان کے برونے ملک سفر کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے ڈیٹا نکلوانے اور وہ تائیناتی روکنے اور اس طرح کی الزامات سمیت کرپشن کے متدد الزامات جو ہیں ایک لمبی چوڑی چار شیٹ جنرل فیض عمید کے حوالے سے گزشتہ چار پانچ مہینوں کے اندر سامنے آتی رہی جنرل فیض عمید کی ریٹائیمنٹ تو ویسے لیٹ ہونی تھی لیکن جنرل فیض عمید نے جو ہی جنرل آسم منیر نے پاکستان کی ملٹری کی کمان سنبھالی اسی وقت جنرل فیض عمید اور ایک اور جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ارلی ریٹائیمنٹ لے لی چار پانچ مہینے پہلے وہ اپنے عہدے سے سائیڈ پہ ہو گئے انہوں نے اپنی ریٹائیمنٹ لے کے اپنی ریٹائیڈ لائف گزارنی شروع کر دی اب ظاہری بات ہے کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کی ایک جوڑی تھی اور اس جوڑی کے عمران خان کے ساتھ ایک صفہ بھی تھا وہ ایک صفہ جس طرح سے پھٹا بہت کام خراب ہوا اور وہ کام خراب جو ہے وہ ابھی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام خراب ہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ صدر نہیں رہیں لیکن اس سب کے اندر جنرل باجوہ تو جس طرح کی گمنامی میں گئے اور انہوں نے بعد میں آ کے اپنا موقف دیا جنرل باجوہ نے انٹرویوز پر انٹرویوز صحافیوں کو گھروں میں بلا کر ملاقاتیں کولمز پر کولمز وی لاغز پر وی لاغز کیا کچھ نہیں کروایا جنرل فیض عمید قدر حقیقی گمنامی میں اناناؤسٹ گمنامی جو ہے اس کے اندر جانے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں اس گمنامی سے نکال کر دوبارہ ری سافس کیا جاتا ہے یہاں تک معاملہ نہیں ہے کل میں نے بلکہ ایک وی لاغ بھی کیا کہ جنرل آصف غفور جو کہ اس وقت حاضر سروس لیفٹین جنرل ہیں ان پر ابھی بھی انہیں بار بار انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ بھی عمران زدہ تھے یہ وہ اور یہ صحافی کھلنگ کھلا کر رہے ہیں بیٹھ کے ان صحافیوں کو پتہ نہیں پرمیٹ ہے ان صحافیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا اجازت نامہ ہے کہ ایک جنرل جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے پر کچھ نہیں ہوتا دوسرے پر میں سمجھتا ہوں ایک پہمانہ ضرور ہونا چاہیے چلیں وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر اب ریسنٹلی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ خبریں گردش کی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو ہاؤس ارسٹ کر لیا گیا کسی سے جنرل فیض حمید کو ملنے کی اجازت نہیں ہے کوئی جنرل فیض حمید کو نہیں مل سکتا جنرل فیض حمید گھر سے بار نہیں جا سکتے کوئی ان کے گھر میں آ کر ان سے مل نہیں سکتا آ جا نہیں سکتے جنرل فیض حمید کی مومنٹ لیمیٹڈ کر دی گئی اور میں نائنٹ کے جو انفورچونٹ ایونٹس تھے جو سالحہ بلیک ٹے جو کچھ ہوا بڑا تشویشناک بڑا اندوہناک دل چیر دینے والے نوم رائی کے واقعات جو ہیں ان کے اندر بھی یہ بات بہت سے صافیوں نے کہی کہ جی ریٹائیڈ افسران جو ہیں ان کی لسٹیں بن گئی ہوئی ہیں وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے اور جنرل فیض حمید روح رما تھے وہ پلانرز میں تھے اور اس معاملے کی حقیقت کیا ہے اور اس سب کے اندر جنرل فیض حمید جو ہے ان کا نمبر جو ہے وہ نوملی آف ہی جاتا ہے اور وہ کالز اس طرح سے اتنی ایزلی پک نہیں کرتے لیکن تین لوگ ہیں جن سے اس وقت رابطہ کیا گیا ہے جنرل فیض حمید صاحب کے انتہائی قریبی اور جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ کانسٹنٹ رابطے میں رہنے والے تین لوگ ہیں اور ایک بندہ ان میں سے وہ ہے جو کچھ دن پہلے جنرل فیض حمید صاحب سے ملا ہے ایک بندہ وہ ہے جس کی جنرل فیض حمید صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور چونکہ یہ خبر آ رہی ہے کہ پچھلے تین چار دن سے جنرل فیض حمید ہاؤس ارسٹ ہیں تو اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ تو جنرل فیض حمید ابھی تک ارسٹڈ ہیں نہ ہی ایون ہاؤس ارسٹ میں ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جس ایک بندے سے کنفرم کیا گیا ہے جو جنرل فیض حمید صاحب جو ہے اس سے جسے ملے ہیں تو وہ جنرل فیض حمید کے گھرے ہیں ایون جنرل فیض حمید اس کی طرف گئے ہیں جنرل فیض حمید went to his place تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی movement بھی limited نہیں ہے وہ آ جا سکتے ہیں ان کی آزادانہ نقل و حرکت کی اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹاپ لیول کی بات یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے جنرل فیض حمید یا کسی بھی ریٹائیڈ افسر اور اس کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوڈینیشن اور اس طرح کے واقعات کی پلاننگ کے حوالے سے اندرونی سورسز یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اور جنرل فیض حمید کے خلاف کیا انکوائری ہو رہی ہے کیا ان کا ریسٹ ہو سکتا ہے کیا ان کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس کے امکانات بلکل موجود ہیں کچھ عرصہ قبل رانہ سناولہ صاحب نے بھی اس کی حامی بھری تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ایسا ہو سکتا ہے اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس حساب سے لے کے چلیں گے اور ایون نیب میں کچھ لوگوں نے درخواست دی تھی اس میں جنرل فیض حمید کی زمینیں اور ان کے ٹیکس ریٹرنز بھی لگائے گئے تھے دو تین لوگوں کی درخواست تھی لیکن وہ درخواست نیب نے اس لیے واپس کر دی کیونکہ وہ فارمل اپلیکیشن نہیں تھی کسی گورنمنٹ ایجنسی کی طرف سے اور وہ جب چیئرمن نیب کو دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ واپس کر دے لیکن اوبیسلی نئے چیئرمن نیب ہیں تو اس سب کے اندر بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر نیب دوبارہ کچھ ایسا کرنا چاہے لیکن اس میں اوبیسلی فوج کا موقف جو ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فوج ایک ایسے شخص کو دہری بات ہے اگر وہ فوج سے باہر کسی قسم کی آوٹ آف سروس آوٹ آف یونی فارم ان کے اوپر کسی کرپشن کا الزام ہے تو اوبیسلی وہ نیب اس کے اوپر کاروائی کرے کر تو نیب کسی بھی چیز کے اوپر کاروائی سکتا ہے لیکن جو امپورٹنٹ ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو امپورٹنٹ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنرل فیض عمید صاحب پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے وردی پہنے ہوئے جب وہ سروس میں تھے اس وقت انہوں نے کوئی کرپشن یا اس طرح کی کوئی پریکٹسز کے اندر وہ شامل تھے تو اس طرح سے اتنی آسانی سے کاروائی نہیں ہو سکتی اور اوبیسلی اس مل کے اندر کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں یہ میں آپ کو وہ اس پہ نہیں بتا رہا کہ یہ کوئی قانون ایسا ہے یا ایسا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں اچھا اب وہیں دوسری جانب ایک ملاقات ہوئی ہے اور یہ صحافیوں کے ساتھ اور اہم ترین لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی اہم ترین فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں انجنسیز اور جو باقی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یہ ایک ورکشاپ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی انڈی یو میں بھی ہوتی ہے ایک ورکشاپ جو ہے وہ کوئٹا کے اندر اور وہاں پر بڑی تفصیلی گھنٹوں پر محیط جو ہیں وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جن صحافیوں جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وجہ طرح اس رول جو ہے وہ اسے فالو کرتے ہوئے ہوئی ہیں یعنی کہ یہ ایک رول ہوتا ہے جس کے تحت یہ ایک دنیا کا بڑا تینک ٹانک ہے اور آبیسلی یہ ایک رول ہے کہ جو کمرے کی باتیں وہ باہر نہیں جائیں گی اور یہ آف دریکڈ باتیں ہوتی ہیں اور یہ پہلے بکے دیا جاتا ہے کہ جی اس رول کے تحت یہ ساری باتیں ہم کرنے لگے ہیں لیکن اس کے اندر سے جو ایک عمومی تاثر ہوتا ہے اس بات کا وہ پہنچایا جا سکتا ہے اور ایک اوورال آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک عمومی تاثر لے لیتے ہیں آپ ایک اوورال پرسپشن لے لیتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت ہم تک پہنچی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ ریپورٹ بھی ہو رہی ہیں کہ جی نو مائی کے واقعات جو ہیں سب سے پہلے ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نو مائی کے واقعات کے حوالے سے اگریشن اور غصہ جو ہے وہ موجود ہے اور کلیر ٹرمز کے اندر یہ میسج دیا گیا ہے کہ جی لاؤ ہے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اپنائے گا اور قانون کے مطابق بہت سی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور بہت سی کارروائیاں مزید ہوں گی اور نو مائی کے کسی بھی مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا قطن بھی ادارہ اس معاملے کے اوپر کسی بھی اختصم کی لچک دکھانے کے لیے لینینسی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ عادل راجہ حیدر مہدی شاہین سہبائی اور وجات سعید خان ان پر ایک مقدمہ ہوا پھر سابر شاکر صاحب اور ڈاکٹر مہین پیرزادہ صاحب کے اوپر ایک مقدمہ ہوا تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اس چیز کو بھی ٹولیرٹ نہیں کیا جائے گا اور سٹیٹ جو کچھ کر سکتا ہے سارے معاملے کے اندر سٹیٹ وہ سب کچھ کرے گا اور سٹیٹ ہر اس چیز اور ہر اس ریسورس کو یوز کرے گا جو سٹیٹ کر سکتا ہے اچھا خان صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوگی میں کے معاملات کی تحقیقات جو ہیں اس سب کے اندر یہ بات جو ہے ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن اسکری حکام کی طرف سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایک بات کا ثبوت موجود ہے ایویڈنس ہے آڈیو ویڈیو ایویڈنسز ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ہمارے پاس آڈیوز ہیں ہمارے پاس روابط کے ثبوت ہیں ہمارے پاس باہر سے یہاں پر جو رابطہ کیا گیا یہاں سے باہر جو رابطہ کیا گیا آپس میں جو رابطہ کیا گیا اور کسی کو بھی ہم سپیر نہیں کریں گے جن جن لوگوں کے ہمارے پاس ثبوت ہیں اچھا اس کے علاوہ انہوں نے نیوٹرل ہونے کی اوپر بڑی بات کی اے پولٹیکل ہونے پر بات کی مداخلت جو ہے جو پولٹیکس ہے اس کے اندر سیاست کے اندر جو اداروں کی مداخلت ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ایکانومی پہ بات ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ ٹی وی پر جس طرح سے ایک نیاریٹیو بنایا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کر رہا ہے پاکستان ڈیفولٹ کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میڈیا پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں ایکانومی کو بہت سے مسائل اور بہت سے پرابلمز درپیش ہیں لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ نہیں کر رہا اچھا اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ دیکھیں ایک تو بات ہے نا کہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے مات اہت ہوتے ہیں کوئی بھی حکومت آئے لیکن بھائی پہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہونا نہیں چاہیے وزیراعظم سے ملاقات ہیں یہ ساری چیزیں آبیسلی پارٹ آف ڈیر جوب اٹس پارٹ آف ڈیر جوب اور ان کے یہ کام کا حصہ ہے ان کے حلپ کا حصہ ہے انہوں نے ان کی بات ماننی ہوتے لیکن آبیسلی نیوٹرل اور ایپولیٹیکل ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی پولیٹکس جو ہے اس میں کسی کو سپورٹ نہ کیا جائے اور وہ جو ایک نام نہاد سو کالڈ ون پیج ہوتا ہے نا جو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ون پیج وہ ایک تو ون پیج ہے کہ جی سب ایک پیج پہ ہے ملک کی سلامتی کے لیے ملک کے تمام طور لیکن یہ ہے کہ ون پیج ایسا نہیں کہ جی آپ کو اقتدار میں لانا ہے آپ کے لیے راہموار کرنی ہے فلانے کو ہم نے ختم کر دینا ہے اس چیز کے حوالے سے جو ون پیج ہے اور ایسا ویسا کوئی سین جو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ملے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے اور کلیم یہ دیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے اور کہا یہ گیا ہے میسیج یہ دیا گیا ہے کہ we will walk the talk ہم ثابت کریں گے اپنے ایکشنز کے ساتھ باتیں بہت ہوں گئی باتیں اور دعوے ہر دور کے اندر ہوتے رہتے ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو آپ کہلیں کہ وہ اس طرز کا ون پیج جو ہے وہ نہیں ہوگا جسے اگر آپ پولیٹیکل سپورٹ کی طرف کہیں گے جسے آپ کہیں کہ جی پولیٹیکلی اگر ادارے جو ہیں وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہو تو اس طرز کا جو ون پیج ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی حکومت یا پھر پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو ہے اس کے اندر شامل جماعتیں یا پھر کسی بھی اور سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور ادارے جو ہے وہ اس وقت صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سیاست سے مقصد نہیں ہے موقف ان کی سائیڈ آف دی سٹوری جو ہے بھی میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سموت ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے بھی لائی جا سکتی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر اب آگے چل کے معاملہ کا پہ جا کے رکھتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ ابھی تک کی کچھ ایکسکلوزف ڈیٹیلز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی اپنا بہت خیال رکھیں